السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا بھی ہے کہ آپ چاہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آپ سب کو ماہ رمضان کا پہلا روزہ مبارک ہو آج میں آپ کی لیلائی ہوں ہوم میٹ رمضان سپیشل اچار کی ریسی بھی یہ اچار گر پر ہوت کم بجن میں آسانی کی ساتھ بن جاتا ہے سب سے پہلے اس کے لیے میں نے لیا ہے گوبی یہ ایک کلو گوبی ہے اور اس کو میں نے بڑا بڑا کٹ لیا ہے گوبی کے اس طرح یہ پول والے حصے ہی لینے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں میں نے پانی لیا ہے اور اس میں نمک بنال کر بوائل کر دیا ہے اور اس میں پھر میں نے شامل کر دیا ہے کٹا ہوا گوبی گوبی کے ناوہ میں نے لیا ہے گاجر، ہری میرچے اور مطر ان سب کو بھی میں نے الگ الگ بوائل کر لیا ہے مسالوں میں میں نے لیا ہے سرسو کے دانے اور کٹی ہوئی لال میرچ اور خوشک دہنیا سب سے پہلے میں نے لیا ہے یہ مرتبان اور اس کو میں نے دو کر اچھی طرح سے خوشک کر لیا ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے آدھا لیٹر سرکہ اور پھر تمام مسالے اس میں میں نے سرکے میں شامل کر دیا ہیں سبزیوں کو بوائل کرنے کے بعد میں نے ان کا پانی اچھی طرح سے خوشک کر لیا ہے اور پھر باری باری تمام سبزیاں میں نے سرکے میں ایڈ کر لیے ہیں تمام سبزیاں میں نے توڑی سی بوئل کی ہے زیادہ کچھی بھی نہیں اور نازیادہ پکی ہوئے ہیں اور ان تمام سبزیوں میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پانی سے پھر اچار جلدی خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور تمام سبزیاں ڈالنے کے بعد میں نے آدھا لٹر سرکہ اور اس کی اوپر ڈال دیا ہے اور نمک میں نے سبزیوں میں بھی بوئل کرتی ہوئی ڈالا تھا اور اب اس کی اوپر میں نے اور نمک بھی ڈال دیا ہے اور کچھ سبزیاں میں نے ایک دوسرے جار میں اچار کیلی ڈال دی ہیں اس کی اوپر بھی میں نے سرکہ ڈالا ہے اور تمام مسال یہی مسالیں میں نے اس میں بھی مکس کر لی ہیں اور اب سرکہ اور سبزیوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس سرکے کی اچار میں میں نے صرف سرکہ ہی سبزیوں میں شامل کیا ہے پاس روپ پانی بھی بوئل کر کے کچھ میتار میں ڈال دیتے ہیں لیکن پھر وہ اچار جلدی خراب ہو جاتا ہے اور اس طرح صرف سرکے میں بنائی ہوا چار دو ماہ تک بھی خراب نہیں ہوتا اور اب اس مرتبان کی اوپر ڈکن رکھ کر چوبیس گھنٹی کیلی رکھ دوں گی اور مرتبان کا ڈکن نہیں ہٹھانا صرف مرتبان کو ہلا کر سرکہ اور سبزیوں کو مکس کرنا ہے مکس سبزیوں کے اچار کے علاوہ میں نے بنایا ہے بینگن کا اچار بینگن کے اچار کیلیے بینگن کو اس طرح سے کٹ لیا ہے اور اس کو بھی سادہ پانی میں بوئل کر لیا ہے اور زیادہ پکانا نہیں ہے بس تھوڑا سا ہی بوئل کرنا ہے مرتبان کو میں نے ایک برطن میں ڈال دیا ہے اور اس کی اوپر سرکہ اور وہی مسالے ڈال دی ہیں کے علاوہ میں نے یہ بنایا ہے ہری پیاز اور سرکے کا اچار یہ میں نے سرکے کو ایک جار میں ڈال دیا ہے اور اس میں بھی وہی متین مسالے میں نے ایڈ کر لیا ہے پوکا دنیا سرسو کی بیج اور میرچیں اور نمک میں نے ڈالا ہے اس میں اس کو اس شکل میں میں نے کٹ لیا ہے اور اس کو میں نے سرکے میں ڈال دیا ہے پیاز کو بوئل کرنے کی ضرورت نہیں ہے چار بھی چوبیس گنٹیوں کیلئے بس جار میں پڑا رہے گا اور چوبیس گنٹی کے بعد یہ تیار ہوگا پوکیس گنٹی گزرنے کے بعد پیاز کا کلر اس طرح ہو گیا ہے اور اب یہ بالکل کانے کیلئے تیار ہے اور یہ مکس سبزی کا اچار یہ بھی تیار ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے گر کا بنایا ہوا یہ اچار نہ صرف ہیلدی اور ٹیسٹی ہوتا ہے بلکہ کم بجٹ میں بھی تیار ہو جاتا ہے